اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سے امید کرتا ہوں سب بھائی خیریہ سے ہوں گے تو یار آج کا لوگ کرتے جی شروع بلوگ شروع کرنے سے پہلے اگر جن بھائی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹر کے ہمارے چینل امام برزون کا سبسکرائب پڑھ کے ہماری یوٹی فیملی کا حصہ بن جائیے تو چلے آئیے آج کا بلوگ شروع کرتے اور یا بلوگ میں کافی دنوں بعد بنا رہا ہوں تو وجہ یہی تھی کہ یار آپ کا بھائی بہت زیادہ بیمار تھا پچھلے ہفتے سے کافی زیادہ بیمار تھا آپ گیا میرے واسی پلہ چل رہا ہوگا تو ٹھیک ہے جی آر آج کو لوگ کرتے جی شروع صبح کا ٹائم ہے تقریبا میرے خواہ سے نو سے دس بچ چکے ہیں اور دھوب بھی پل جوشو خروش کے ساتھ نکل ہوئی ہے اور پچھلے دنوں میں میرے خواہ سے چولہ گستی جی آج جی سولہ دریقہ ہے اور دو دن پہلے چولہ گستی اور دیکھیں جی پچھم کیسا لہرار ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور یار طبیت بہت زیادہ خواہتی جس کے دو بہت زیادہ بنا رہا تھا تو آج طبیت میرے صحیح ہوئی ہے تو میں نے کہا یا کیوں نہ آج ویڈیو بنا لی جائے تو سیٹر میں کافی چینجنگ بھی ہوئی ہے تو میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گا فیلال صبح صبح کا ٹائم ہے اور جون سے ہمارا برس چیدو دانہ پانی ہے اور میں نے ریڈی کل لیا جی دیکھیں جی یہ بجیس کا باجرہ بڑھ کے رہا دیا ہے کبوتروں کا اور یہ پانی بھڑھ کے رہا دیا ہے اور دن کورٹ ڈالتے کی دانہ پانی لیکن اس سے پہلے آپ کو کڑھائی تھی شوق سب سے پہلے بجیس کی بات کرتے ہیں بجیس ماشاءاللہ سے چارے کے سارے صحیح ہے اور بریڈنگ سیزنی ماشاءاللہ سے سٹارٹ ہو چکا ہے اور سب سے مزے کی بات یہ کہ وہ جو سامنے بیٹھے نا چٹکو چٹکو جی مارا میں سمجھ رہا تھا کہ میل ہے پر یہ فی میل نکل آئی ہے اور آئی تنگ جونسا نا یہ اس میل کے ساتھ اس کا پیر بھی بن چکا ہے یہ سامنے بیٹھے جی چٹکو ماشاءاللہ اور بجیس ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے بیبیس بغیرہ بھی نکالے انہیں اور پیجنز دوستو پیجنز کے بھی آپ کو اپریٹ دیتے چلتے ہیں جی پیجنز یاد ہم نے کام کر لی کیونکہ گھر والے مجھے کہہ رہے ہیں کہ پیجنز ختم کر دو اور میں نہیں چاہتا کہ پیجنز کم کروں اور جس کے لئے میں بہت زیادہ ڈسٹرپ تھا کہ پیجنز ختم کروں پیجنز ختم کروں میں نے کہا پیجنز تو ختم نہیں کر سکتے خیر یہ ہے کہ ہم کم کر دیں گے بیچ میں سے ابھی فیلال ہمارے پاس دو پیر ریچکے ہیں ایک ہمارے پاس چوکلیٹ کا پیر ریچکے اور لاشت لوگ میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے لکھوں کے بچے بھی نکلے ہیں وہ لیکن ماشراللہ سے کافی بڑے ہو چکے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشراللہ سے کافی بڑے ہو چکے ہیں اسی طرح ان کے بیبیز نکلے ہیں وہ خیر میں آپ کو کل کی ویڈیو میں دکھاؤں گا ان کے کس طرح کے بیبیز ہے وہ آپ سب کے لئے سرپرائز ہے کافی بڑے بھی ہو چکے ہیں اور آج کے ویڈیو میں اتنے آپ لائک کرنے کمیٹ کرنے ہیں کیونکہ آپ سب کے لئے آج بہت ہی مزے کا سرپرائز ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ نے جلی جلی سبسکرائب کھولو ہماری چینل کو تو یار میرے سیٹ اپ پہ الحمدلہ یار چکس آ چکے ہیں جی دیسی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی تو یہ دیکھیں جی ماشراللہ دوستہ ہمارے سیٹ اپ پہ دیسی چکس آ چکے ہیں جی کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ موسم آہستہ آہستہ صحیح ہو رہا ہے اور سردیا آگے آنے والی ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ سردیوں میں دوستو دیسی چکس دوستو بہت زیادہ گھڑوں میں رکھے جاتے ہیں ہم نے بھی یار رکھے ہیں فارمنگ کریئے تاکہ دوستو ہم ان سے انڈے حاصل کر سکے اور کیونکہ سردیوں میں انڈوں کے استعمال بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جس سے دوستو میں یہ چکس لے کر آیا ہوں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تقریباً میرے کی خیال سے یہ گیارہ چوزے ہیں ماشاءاللہ اور ان میں چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی رون کے لگ چکی مارے سیٹ اپ ہے الحمدللہ آپ سب نے دعا کرنے کیا رہے مارے سارے کے سارے پل جائیں آپ یار میری جو اس سے نقص اگنور کریں کیونکہ دیماغ رہا ہوں نا جس کے ایسے کونفیڈنس لیول بہت زیادہ ہوتا تھا کافی یہ نہیں کہ پرجوش طریقے سے بولتا تھا اب یہاں کونفیڈنس لیول بلکل زیرو ہوتکا ہے اب ذرا یہاں دعا کریں کہ میں جلدی صحت یاب ہو جاؤں پھر دوستو دوبارہ فل اپنی فارم میں ہوں گا لیکن اب دوستو آپ کو گزارا کرنا ہی پڑے گا یہ دکھیں ہمارے سارے پر دن سے چوزے آج کے اتوارل دن ہے دوستو اور آج میرا خیال سے بودھ ہیں اور آج ان کو مارے سارے پر دیسرہ دین ہے ماشاءاللہ اور سارے کے سارے حیل دیو ریکٹیو ہے لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ اس میں کچھ چھوٹے اور کچھ بڑے ہیں میں آپ کو بتاتا چنو یہ دیکھیں یہ چھوٹے سے یہ چھوٹے ہیں اور یہ دیکھیں بڑے ہیں ماشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں یار کیا سین ہے دراصل دوستو ہمارے گاڑہ نے کہا ہے کہ جا کے سنڈے مارکٹ سے دیسی پتھیاں لیا سردیو کے لیے تھا کہ وہ گھر میں انڈے وغیرہ دیں تو جب ہم گئے دوستو اتتے ریٹ ہائی بھائی صاحب میں آپ کو بتاتا نہیں سکتا اور یہ چودہ دوستو اتنا مہنگا ہو چکا کہ میں آپ کو بتاتا نہیں سکتا میرے فادر نے دوستو چھوٹے چھوٹے لے لیے پالنے کے لیے چھوٹے میرے فادر نے لیا تھے اس میں سے پھر دوستو میں نے کہا یاڑ ویسی بھی پالی رہی ہے تو کیوں نہ ہول لائے جائیں پھر دوستو میں بعد میں دوبارہ گیا پانچ چوزے اول ہے بڑے بڑے یہ جو سیاں نا جیسے کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا اور یہ دوستو پھر ہم بعد میں لے کر آئے تھے تو یہ دو یہاں پہ گھومنے ماشاءاللہ بلیک اور وائٹ میں ماشاءاللہ اور یار یہ اتنے خوبصورت لگتے نا سائٹا پہ گھومتے پھر تکے میں آپ کو بتا رہی سکتا بہت ہی مزہ آتے ہیں ان کے ساتھ قسمتے ہیں مزہ آگیا اور باقی جنسا ہمارے ریبیٹس ہیں ریبیٹس بھی ماشاءاللہ سے بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ اور ہم موجھے لاکھ راکے جو سی ماری ببلی ہے نا یہ بہت جلد ماں بننے والی ہے تو اس کو اب ہم اس پر نظر رکھنی پڑے گی میرا دازہ کہتا ہے لیکن ابھی پکا مجھے بھی نہیں پتا کہ کیا یہ صحابہ کیا کتاب ہے اور جو ان سے ہماری جو دیسی چکس ہیں نا یار ان پر نگڑانی کرنی پڑتی ان کی کیونکہ دوستو کبھا وغیرہ اٹھا کے لے کی جا سکتا ہے خیر یہ تو جو سی بھڑے والے ہیں ان کو کچھ نہیں کہا سکتا کہ وہاں لیکن یہ چھوٹے چھوٹے ہیں نا ان کیا کرنی پڑتی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے دیسی چوزے ماشاءاللہ اس طرح دوستو آہستہ ہم موڑ بیرون کے لگاتے جائیں گے اپنے میری ریزوم میں آہستہ ہستہ سارے کام کچھ کرتے جائیں گے ساسا اور ان کو دانا پانی ڈالتے ہیں بلکہ ایسا کرتا ہے سب سے پہلے ہم دائیٹ رکھ دیتے ہیں یہ جی باجرہ کبوتر کو تو میرے فادر نے صبح بھی ڈال دیا تھا ان کو میں ڈالا بھی تک تو میں باجرہ ڈالتا کہ کھا لے آجو 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 شاب آگے ماشاءاللہ سارے کے سارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ باجرہ کھانے جی دیکھیں کھاؤ 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 شاباش یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے ہمارے دیسی چکس ہیں ان کے آگے میں نے باجرہ ڈالا ہے دیکھیں باجرہ کتنے شوک سے کھانے ماشاءاللہ کھاؤ کھاؤ شاباش زبردست یار ماشاءاللہ دوستو ان کی مجھے ایک بہت اچھے لگتی ہے ان کو جو مرضی ڈال دو یہ بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں یہ نخڑے بلکل نہیں کرتے جو سے ہمارے اصیل چکس ہیں ان کی آپ بس ہی کر دیں انہوں میں دماغ خراب کر کے رکھا ہے قسم سے وہ بہت زیادہ لڑتے ہیں آپس میں اور یہ دوستو بہت شریف اور کافی خوبصورت اور بہتی یار کیوٹ سے چھوڑے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کھاؤ 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 شاباش ماشاءاللہ کافی مزا آنے والا دوستو ان کے ساتھ آنے والی ویڈیوز میں ہم دوستو ہور بھی لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ابھی میرے خاص گیارہ چھوڑے میں نے خود بھی کاؤنٹ سے ہی طریقے نہیں کیے چلے آئیے یار کاؤنٹ بھی کرتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس اور وہ گیاڑا ماشاءاللہ پانچ جس میں سے بڑے ہیں اور چھوڑے ہیں کتے پیارے یار ماشاءاللہ ہی دیکھیں یہ دیکھیں واو ماشاءاللہ یہ دیکھو یہ بلیک ماشاءاللہ مشکہ ہماری ملکہ نے بیار جس کے بچہ نکالا تھا یہ بھی چھوڑے 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 بچے دیتے ہیں پڑے دوستو ماہ کے بغیر ہیں تو ان کیا بہت مستقر کرنی پڑتی ہے یہ دیکھیں کیسے کھلار کھلار کے ڈالیں دیکھیں نیچے باجرہ ڈالیں یہ لوگ بڑے شیان ہیں میں آپ کو بتایا نہیں سکتا تو خانسی جانے کا نام ہی لیڈی بہت زیادہ خانسی ہو رہی ہے اور بجیس کو بھی ان کی ڈائیٹ ڈالتے ہیں الحمدلہ دوستو بجیس کے آگے دانائیں بھی ڈال دیا پانی بھی ڈال دیا ماشاءاللہ دیکھیں اور پیجنز کے بھی پانی ڈالتے ہیں پاڑی پہلے دیسی چوزیں کھانے نہ اس کے بعد یاد ان کو ڈالیں گے بلکہ ایسا کرتے ہیں پیجنز کو بھی ہم ڈال لی دیتے ہیں کیونکہ دوستو ان کے بیبیز ہیں ان کو فیٹ کرانے پڑتی ہیں ان کو دھوڑ ڈال دوں گا تو آج بھائی آج شہباش یہ دیکھ رہے آپ کتے بھوکے تھے بجارے تو حالکہ ان کے سبب بھی ڈالتا پڑے بچے کو فیٹ کرواتے ہیں جس کی بہت زیادہ بھوک لگتا ہے ابھی فیلائے یہیں پہ کھاتے پیتے رہیں گے اور مو جرائیں گے سارے کے سارے ماشاءاللہ اور باقی جسے ہمارے دیسی چوزیں سارے کے سارے کھلے گھومنے ابھی تقریب میں آدھا گھنٹا چھت پڑی ہوں تو آدھا گھنٹا یاری چھت پہ گھومتے پھرتے رہیں گے اور یہ جن کا کیس کیج ہے یہ میں نے ان کو دے دیسی چوزوں کو دے دیا جو چھوڑے چوز ہیں دوستو یہ ہلکا کسی ڈھیلے ڈھیلے سے ہیں کیونکہ رات کو تیمپریچر ذرا تھنڈا ہو جاتا تھوڑا سا جسے دوستو یہ ذرا تھند سا لگ جاتا ہے نا لیکن ٹائپ لگ جاتی ہے یار کیا بولنوں لیکن دوستو بعد میں جب دھوپ نکلا تین جیسے کب دھوپ نکلا ہی ہے تو آئیسا ہی سورج اس طرف ہو جائے گا نا تو پھر ان کے کے جس پر ڈھوپ پڑے گی پھر دوستو یہ دیکھ یہ واپس چوکس ہو جاتے ہیں جس سے دوستو میں نے کہ یہ کیج گیا آپ کو جاتے جاتے دکھائی دیتا ہوں یہ جی ہمارے سیل چکس ہیں دوستو یہ دیکھیں اور بھائی یہ دکھیں یہ دوستو ہمارے سیل چکس ہیں سارے یہ دیکھیں اور یہ بہت زیادہ لڑاکے ہو چکے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا آگر میں نے ان کو کھول لیا نا تو انہیں کیا آپ کے ان کو بہت زیادہ معانی بتا لکھو تو خیر آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اسی امید کے ساتھ آپ کو آج کی ویڈیو ماری پسند آئی ہوگی اور امید ہے کہ آپ کو سرپریس بچھا لگا اگر اچھا لگا تو یار ماری چینل امار برد برد کا سبسکر پر کے ماری اوپس آمدی کا ایسا بن جائیں گی گا انشاء اللہ آنے والے بیوڈیو آنے والے جنوں میں کافی مزے میں سے کی ویڈیو آپ سب کو ملنے والی ہے خیر جیار ٹیف کیر اللہ آفیر